موسیقی ہیلو اسلام علیکم سیم کم بیک وید نیو این ایڈر بلوگ یہ کوئی ٹریول بلوگ نہیں بلکہ میرے یوٹیوب کی جننی ہے زیرو سسکرائبر سے لے کر مونیٹائزیشن تک تو یوٹیوب کا سٹارٹ کیسے کیوں اور کس طرح کیا وہ میں نے اس والی ویڈیو میں ڈسکس کیا ہے سب سے پہلے میں نے فرس فلوگ کیلئے اس پرینڈ کو کیمرہ میں بنا کر پہلی ویڈیو شوٹ کی جو کچھ اس طرح تھی ہیلو اسلام علیکم مائی پسٹ فلوگ ایسا کہ میں نے بتایا یہ میرا پہلا فلوگ ہے تو میں اتنا شاید ہیتر دیل آنڈرسٹک نہیں بن پاؤں تو کوشش پوری کروں گا کہ میں آپ کو ہیتر دیل کر پاؤں ٹوٹا پوٹا ایڈیٹنگ کرنے کے بعد جب ہو گئی ویڈیو ریڈی تو 23 اکتوبر 2021 کو میں نے یہ ویڈیو پبلش کر دی تب میرے کچھ دوست اور ریلیٹیوز نے کافی اپریشیٹ کیا اور کچھ کے اس طرح کے میسیجز آئے ہیلو تم نے بھی ورک بنانا شروع کر دی کیا تو بھی یوٹیوبر بننا چاہتا ہے پرہ جنار میں یوٹیوبر بننا ایک خواب بے خواب تب میں نے اس طرح کی میسیجز کار بنا ریپلائی کیے لگ گیا اپنی ویڈیو بنانے میں اور اسی طرح میں نے کرتے کرتے اپنی ویڈیو اچھی سی اچھی بنانے کی کوشش کرتا رہا بیچ بیچ میں گیو اپ کرنے کا بھی سوچا لیکن اس کا مین ریزن یہ تھا کہ کبھی کبھار میں محنت کرتا اور جب ویڈیو اپلوڈ کرتا تو وہ تیس یا چالیس ویڈ پر ہی رک جاتی اس وقت میں سوچتا تھا کہ کیا میری ویڈیوز پر تیس کے بجائے تین ہزار ویوز بھی آئیں گے کیا مجھے محنت کا سلح ملے گا اگر نہ کھام ہوا تو لوگ اچھ پر ہنسے ہیں اسی سوچوں میں گم ہو کر میں کبھی کبھار مایوس ہو جاتا تھا تب ایک ایسا وقت آیا جب میرے والد صاحب کی ٹیتھ ہو گئی تب میں ٹوٹ ہی گیا تھا تب میں اس صدمی کی وجہ سے سوشل میڈیا سے کافی دور ہو گیا تھا اور اس تنہا ولوکس چینل کو ڈیلیٹ کرنے والا تھا کافی دوریوں کے بعد جب میں نے یوٹیوب اوپن کیا تو آپ کے جیسے ایک پیارے سسکرائبر نے ایک کومنٹ کیا تھا تو اس کومنٹ میں یہ لکھا تھا کہ بھائی آپ کہاں گم ہو گئے ہو ہم تمہاری ویڈیوز کا انتظار کر رہے ہیں تب گویا اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک نئی زندگی بخشی اس کومنٹ کے دروں تب میں نے ٹھنڈے دماغ سے یہ سوچا کہ ہزاروں نہیں بلکہ ایک ہی سہیں جو میری ویڈیوز پسند کرتا ہے اور میری آنی والی ویڈیوز کا انتظار کرتا ہے تب آیا میرا وہ ٹرننگ پوائنٹ اور تب میں اٹھا اور کبھی نہ گرنے کا وعدہ کیا خود کے ساتھ کہ جو بھی ہو جائے جب تک میں زندہ رہوں گا تب تک یوٹیوب پر ویڈیوز اپلوڈ کرتا رہوں گا اور اپنی پیوچر کیلئے راستے میں آنے والی مشکلات سے لڑوں گا اس دن سے میں نے ویڈیوز بنانا شروع کر دی اس کے اندر ہمیں جانا ہوگا آج کی ویڈیوز میں ہم آگئے ہیں میں بسنا جاؤں یہاں پا آج کی ویڈیوز میں ہم سولوی صدی میں بنے ایک شاہی قلعے میں آگئی ہے جس کا نام ہے قلعے روا ہم سوائیم کمبیک بھی تیو ہلتر ویڈیوز جس طرح سے آپ کو اندر جانا ہوگا طالبانوں کے مورچے ہیں ایسی غار کے اندر آئے ہیں ایسا کورا موجود ہے اس کے پیچھے جیل دیکھ رہے ہو اور چلتے چلتے وہ دن بھی دیکھ لیا جب میرے اس والی ویڈیو پر ایک ہی ہفتے میں دس ہزار سے زیادہ ویوز کراس کر گئے وہ کہتے ہیں نا کہ اللہ کے گھر میں دیر ہے مگر اندیر نہیں تب خود کو یقین دلایا کہ ایک دن ہزاروں کے بجائے لاکو ویوز گین کروں گا تب سے کرتے کرتے اپنی ویڈیوز میں ایمپرومنٹ کرتا رہا کہ اب میں اس محاص پر عام پہنچا کہ ایک ہزار سسکرائبر اور چار ہزار واش ٹائم کمپلیٹ کر دی واقعی میں مجھے دو سال کا لمبہ عرصہ لگا یہ واش ٹائم اور سسکرائبر کمپلیٹ کرنے میں ہارڈ تھا مگر ایمپوسیبل نہیں اسی طرح انشاءاللہ اپنی پیوچر اور اپنی ہوم لینڈ کو ایکسپلور کرنے کے لئے محنت کرتا رہوں گا اور آپ لوگوں کو بھی سجیس کروں گا کہ خود کے لئے اور اپنوں کے لئے محنت کرتے رہا کریں کچھ بھی ناممکن نہیں اللہ کا لاک لاک شکر ہے کہ اس نے مجھے اس قابل سمجھا محنت کرتا رہا 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 کرت